بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو اور بیٹے بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور سلامت رکھیں میری بہت سی دعائیں آپ کے لئے کیونکہ آپ کی طرف سے جو دعائیں مل رہی ہیں میں مشکور ہوں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں عباد رکھے آج میں نے سوچا کہ یہ جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لئے خصوصاً اور لیکن میرے بہن بھائی بھی استعمال کریں گے اور یہ بہت پیاری سی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں تو بہت ہی یہ مجرب ہے مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وقت سے پہلے بال سفید ہونے کا روحانی علاج اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیتون کا تیل لے لینا ہے ہاں وہ بوتل میں لے لیں یا کسی برطن میں لے لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں اور تیرہ دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ایک بوتل میں زیتون کا تیل لیں یا کسی برطن میں لے لیں وہ آپ نے اپنے آگے یعنی اپنے سامنے رکھ لینا ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے بھی پہلے تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے اور تھرٹین ٹائم یعنی تیرہ مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سات مرتبہ یعنی سیون ٹائم آپ سورہ تلال پڑھیں گے اور پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اس زیتون کے تیل پر دم کر دیں گے اور جب یہ دم کر دیں گے تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اپنی انگلیوں پہ زیتون کا تیل لگانا ہے اور بالوں کی جڑوں تک آرام سے جیسے مالش کرتے ہیں اس طرح پھیرنا ہے اپنی انگلیوں پہ زیتون کا تیل لگانے کے بعد آپ آرام آرام سے اپنے بالوں کی جڑوں تک اس تیل کو لگائیں گے اچھے طریقے سے یہ دو تین منٹ بے شک آرام سے لگے رہیں اور ان کو جڑوں تک لگانا ہے اور روزانہ کے حساب سے لگائیں لیکن یہ روزانہ جو میں بول رہا ہوں یہ صرف بیٹوں کو کہہ رہا ہوں بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ شاور تو نہیں لے سکتیں اور پھر ان کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ ایک ہفتے میں دو بار ضرور لگائیں لیکن اسی طرح بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے انگلیوں پر لگائیں گے آپ زیتون کا تیل اور آرام سے بالوں کی جڑوں میں اس کو اچھے طریقے سے جیسے مالش کرتے ہیں اس طرح اپنی انگلیوں کو اندر پھیریں گے اور انشاءاللہ وہ انتہائی اچھے طریقے سے جب لگ جائے گا تو پھر آپ بے شک گھنٹے ڈیٹ بادشاور لیں یا باد میں لیں لیکن میرے بیٹیاں جو ہیں اس کے لیے ہفتے میں دو دن کافی ہے اور بیٹے جو ہیں یہ روزانہ لگائیں اور یہ عمل اگر کم از کم بھی کریں تو اکیس دن ضرور کریں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹپ دیتا ہوں وہ بھی ملا لیں عمل جو ہے کہ حریر کا مربع ہے مربع حریر وہ تھوڑا سا لے لیں وہ تھوڑا سا صبح کھائیں اور تھوڑا سا شام کو کھائیں اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ انتہائی مجرب ہے اور اس عمل سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے حسد بغض اور ہر قسم کی نظر بچ سے محفوظ رکھے میری بہت سی دعائیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی